دیکھتے ہیں پہلا سوال یہ محمد اسمائیل بھائی ہیں مد پردے سے سوال کر رہے ہیں ان کا کہنا یہ کہ یہ ڈرائیور ہیں اور یہ روزے نہیں رکھ پاتے ہیں دیکھیں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اگر آپ ڈرائیور ہیں گاڑی چلاتے ہیں اور شہر کے اندر ہی رہتے ہیں تو آپ مسافر کے حکم میں نہیں ہیں اور جب مسافر کے حکم میں نہیں ہیں تو سفر والی جو رخصت ہے اس میں آپ شامل نہیں ہیں اور آپ کے لئے روزہ رکھنا ضروری ہوگا بات صرف آتی ہے جو ہے مشکت کی کہ آپ کے کام میں اتنی تکلیف آپ کو ہوتی ہے آپ کے کام میں اتنی محنت آپ کو لگتی ہے کہ اس کے ساتھ آپ روزہ نہیں رکھ پاتے ہیں تو اس کی وجہ سے بھی یہ گنجائش ہو سکتی ہے کہ آپ روزہ ترک کر دیں اور بعد میں اس کو پورا کر لیں لیکن اگر آپ مستقل ڈرائیورنگ ہی کرتے ہیں یعنی اس کے علاوہ کوئی چارے کار نہیں ہے اور کبھی بھی ایسا موقع نہیں ملتا ہے آپ کو کہ اس کو پورا کر سکتے تو پھر آپ یہ کام کر ہی نہیں سکتے ایسا کوئی کام نہیں آپ کا سکتے کہ ارکان اسلام کا جو بنیادی رکن ہے اس کی ادائیگی آپ سے نہ ہو پائے تو یہ کام آپ کو چھوڑنا پڑے گا آپ کو کوئی دوسرا کام اختیار کرنا پڑے گا جس کے وجہ سے آپ اس رکن کی ادائیگی پر قادر ہوں یا کم سے کم اس مہینے میں رمضان کے مہینے میں آپ کو چھوٹی لینے پڑی گی آدمی کوئی بھی کام کرتا دیکھیں ہمارے یہاں چھوٹی کا سسٹم ہوتا ہے کوئی بھی کام ہو اگر آدمی نوکری پہ ہے چھوٹی کا سسٹم ہوتا ہے تو آپ یہ چھوٹی رمضان میں کر سکتے ہیں رمضان میں آپ آرام کریں رمضان میں چھوٹی لیں اور یہ آسانی سے ہو سکتا ہے گرچہ رمضان میں چھوٹی لینے کی وجہ سے آپ پر ایسی مشکلات آئیں ایسی دکتیں آئیں پیسے وغیرہ کی کچھ دکتیں آئیں اس کا کوئی دوسرا حل تلاش کریں لیکن یہ کہ مستقل آپ ایک ایسا کام کریں جس کو ایسے روضہ رکھی نہیں پائیں گے تو ایسا کام کرنا درست نہیں ہے تو خلاصہ یہ کہ اگر رمضان میں اگر آپ چھوٹی کر سکتے ہیں تو یہ سب سے بہترین آپشن ہے کہ آپ اپنا کام بھی کریں چھوٹی بھی کریں روضہ رکھ لیں اور اگر آپ ایسا نہیں کر سکتے تو آپ کو یہ کام ترک کرنا پڑے گا اور اگر گنجائش کی بات کریں تو اتنی گنجائش ہو سکتی ہے کہ کبھی کبھار اگر آپ محنت کی وجہ سے روضہ نہیں رکھ پاتے ہیں اور بعد میں اس کو کمپریٹ کر لے جاتے ہیں قضاء کر لے جاتے ہیں تو یہ کبھی کبھار کیلئے اس کی گنجائش ہو سکتی ہے کہ چلو کبھی کبھار آپ دوسرے ایام میں اپنے آپ کو فارقہ لیتے ہیں اور وہاں پہ اس کی روضوں کی قضاء کر لیتے ہیں آپ چھٹی کر دیں رمجان میں یا یہ کہ دوسری دنوں میں آپ موقع نکال پاتے ہیں ان روزوں کی قضاء کرنے کی تو گنجائش ہو سکتی ہے ورنہ پھر یہ کام آپ کو ترک کرنا پڑے گا کیونکہ ایک عظیم رکنہ روزہ کسی بھی کام کے بہانے سے یہ نہیں کہا جا سکتا ہے کہ اس کو آپ چھوڑ دیں ورنہ پھر نماز کا مسئلہ بھی آئے گا بہت سائلو کر سکتے ہیں کہ ہمارا کام ایسا کی بیچ میں چھوٹی نہیں ملتی ہے نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں یا ایک ہی وقت ہی نماز پڑھ سکتے ہیں اور مستقل لائف ٹائم ان کا وہی کام رہتا ہے تو ان کے لئے بھی یہ نہیں کہا جا سکتا ہے کہ آپ نماز کو چھوڑ کے بیٹھو یا آپ میں حساب سے جب چاہا پڑھو کبھی کبھار ہو سکتا لیکن مستقل پرماننٹ ایسا نہیں ہو سکتا اس لئے انہیں وہ کام چھوڑنا پڑے گا تو ایسے ہی روزہ اگر خطرے میں وہ پڑھ جائے کہ اس کا رکھنا ممکن ہی نہ ہو تو ایسا کام نہیں کرنا چاہے اور میں دیکھ کے آپ کا جواب مل گیا ہوگا